پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارَ مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے یہ سور نوحی کی آیت ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے جو کہا تھا نا کہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَرَ حضرت نوح نے جو کہا تھا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارَ کہ میرے پکار کے باوجود میرے ایمان کی طرف بلانے کے باوجود یہ لوگ زیادہ دور بھاگنے لگے اسے کتنا ہی تم اللہ کی طرف دعوت دو وہ دور ہی بھاگے گی وہ اتنا ہی دور ہوگی لیکن وہ حق سے دور ہی ہوتے گئے اور میری دعوت حق کا ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا انہوں نے کوئی میری دعوت کو قبول نہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اب اس کے بعد آگے بھی کچھ باتیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہیں گے وہ میرے اور آپ کے لئے نصیحت ہوگی وہ میرے اور آپ کے لئے اس میں کچھ میں خوشخبریاں ہوں گی کچھ میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزوں کے تعلق سے اور نفل روزوں میں میں ایک روزہ آپ کے سامنے آج لائیا ہوں فقر و فاقہ کا روزہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آپ روزے سے تھے اس کے باوجود پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رات کو کوئی چیز تمہارے پاس آئی ہے جو تم مجھے کلا سکو تو حضرت عائشہ کہتی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزے سے ہوں یعنی جب کچھ کھانے کے لیے نہ ملے آپ کو تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا عمل ہے کہ جب انسان صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو زوال سے پہلے پہلے اگر وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اس کا بقیہ دن جو گزرے گا وہ روزے کی حالت میں گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا عجرہ تا کریں گے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک حدیعہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماہیہ وہ کیا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا حیث حیث ایک قسم کا کھانا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا حیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے یعنی آپ نے اپنے پسندیدہ کھانے کی بنیاد پر نفل روزے کو چھوڑ دیا اچھا آپ اس میں ایک بات دیکھیں یاد رکھیں ایک بات کہ نفل روزے کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سببی جو روزے ہوتے ہیں جیسے محرم کے روزے ہیں اس کو بھی آپ توڑ دیں ہاں شوال کے روزے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ توڑ دیں نہیں عام نفل روزے آپ توڑ سکتے ہیں ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث آنے کی وجہ سے اس کو آپ نے تناول کیا اور آپ نے اپنا نفل روزہ جو چھا وہ چھوڑ دیا تو ایک روزہ انسان اس طرح سے بھی رکھ سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں چلا گیا ہے کھانے کے لئے کچھ محصر نہیں ہوا زوال تک بھی تو وہ زوال سے پہلے پہلے ارادہ کر سکتا ہے کہ آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس کا بقیہ وقت جو ہے روزے کی حالت میں گزرے گا اللہ رب العالمین اس کو مکمل روزے کا عجر دے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو نفل روزے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ میں اور آپ نفل روزے رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارے آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کے ایک نام کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے الوکیل اللہ رب العالمین الوکیل بہترین کارساز ہاں آپ کو میں اس کا پسے مندر بتاؤ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں فرمائے نا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات جو ہے نا حسبن اللہ و نعم الوکیل حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تب آپ نے یہ بات کہی تھی حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اللہ تعالی نے کیا کہا تھا اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ آئے آگ تو عبراہیم کے لیے تھنڈی ہو جا لہذا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا پائی لہذا یہ کلمہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں سے کہا جا رہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ کفار تمہارے لیے جنگ کے لیے جمع ہو گئے ہیں صحابہ اکرام کو ڈرانے کی کوشش کی گئی صحابہ اکرام کو جو ہے کمزور کرنے کی جب کوشش کی گئی ان کو ڈرانے کی جب کوشش کی گئی تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جملہ بڑا ہی پاورفل جملہ ہے بڑا طاقتور جملہ ہے جب کبھی خوف در محسوس ہو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں